اسلام علیکم پیوٹس ایجنڈر پہ آج دوسرا جو سوال ہے وہ افسوسناک بھی ہے دلچسپ بھی ہے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں محضب ہیں سیولائزڈ ہیں اور حکمرانوں کا بھی یہ رونا ہے کہ پاکستانی عوام کومن مین، مین ان دا سٹریٹ وہ کرونا کے حوالے سے ایس او پیز اور حکومتی ہدایات کو جوتے کی نوک پہ بھی نہیں لکھ رہا ہے حالانکہ سوال زندگی ماتتا ہے تو ایسا کیوں ہیں اور اس پہ عمل درامت کرانے کے لیے کیا کرنا چاہیے میں کہتا ہوں اس پہ کچھ نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس پہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا یہ ایک کام تھا جو ماضی میں کیا جانا چاہیے تھا چونکہ اس کا تعلق ہے تعلیم، تربیت، گرومنگ کے ساتھ یہ حکمران اشرافیہ ڈے ون سے کبھی یاد کریں آنکھیں بند کر کے ہماری تو پیدائش سے پہلے کی بات ہے جب باباہ کام کہا کرتے تھے کئی مشہور باتیں ایک کام کام اور صرف کام کمال ہے کبھی کسی ڈیڈر کے میں اسے سنا وہ کہا کرتے تھے کوئی خوش آمد کرتا تھا سنپ کر دیتے تھے کہ اپنی سیلف اسٹیم سیلف رسپیکٹ کا خیال کرو اچھا کوئی خوش آمد اپنے اور طریقے سے کرتا تو کہہ دے کام ٹو دو پوائنٹ ڈنگ کی بات کرو ان لوگوں نے کیا کیا ہے مجھے انہوں نے جانور بنایا رکھا ہے مجھے تو انہوں نے ٹریفیک سگنل کی عزت کرنے کی توفیق نہیں کروڑوں روپے کی گاڑی بے شرمی اور بے حیائی سے دوائیوں کی دکان کے باہر کھڑی کر دیتے ہیں پیچھے لگا پیچھے پہل آگے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں تین پیچھے وہ لینڈ کلوزر کھڑی کر دے گا وہ بے شرم بے حیاء کہنے کو پڑا لکھا ہے متمول بھی ہیں اسے یہ اندازہ نہیں کہ کسی کی ماں کسی کا بچہ کسی کا باپ بستر مرک پہ ہوگا اور یہ دوائی خرید کس نے بھاگنا ہوگا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے اور کس چیز کو سنجید لیا موت ہے جس دودھ میں کیمیکلز کی ملاوٹ ہو میں کہتا ہوں پانی کی کرلو تمہاری میربانی جس دودھ میں کیمیکلز کی ملاوٹ ہوگی جو بچہ کھائے گا وہ پیے گا جو بچی پیے گی کل انہوں نے جوان ہو کہ ان کی شادی ہونی ان کی اولادیں کیسی ہوں گی کوئی اقل شعور تمیز تعلیم تربیت انہوں نے محروم رکھا انسان میں پہلے بھی ارز کرتا ہوں لکھ لکھ کے انگلیاں گھس گئی ہیں کہ حکومتوں کا بڑا چیلنج یہ پول پولڑیاں بنانی نہیں انسان بنانا ہوتا ہے ہم پیدا ہوتے ہیں آدمی کے طور پر آدم ذات whether it is a man or a woman person کے طور پر آدم ذاتوں کو انسان بنانا یہ اصل چیلنج ہے ونہ تیل تو بدوں کے نگلے آئے تو کیا ہے موج کرو کیا کمال ہے آپ کا غیر ملکی کمپنی ہیں انہوں نے کہا یہ پکڑو اب وہ ریکوڈے کیا کیا ہے بلو چیلنج میں وہاں سے اگر بڑا سننا نکلا ہے میرا آپ کا کیا کمال ہے اس میں عمران خان کا یا نماز شریف کا یا زرداری کا یا بلاول کا یا کوئی مریم ہوئی ان کا کیا کمال ہے وہ بندے بنانا یہ سنت کی بات سنت یہ ہمارے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی سنت ہے حضور نے ہزاروں میں سے ہزاروں پیدا کر دیئے جن کی فیرست بنانے بیٹھنے دوں ایسا ہزار پروگرام جو ہے وہ بھی نہ کافی ہوگا اتنی تھوڑی یہ بائیس کروڑ میں بائیس مندہ ڈھنکا اگر نہ نکال سکیں سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایسے بھی عمل نہیں کرتے یہ نہیں کرتے عوام یوں نہیں کرتے عوام انہیں کو تم نے عوام کو دیا ہی کچھ نہیں تم نے انہیں کو تمیز کو تعلیم کو ترتیب کو توازن زندگی میں اس کے لیے محنت کہ آپ پرائیمری سے شروع کرتے ہیں ایک بچے کو اٹھانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانا سوارنا سجانا شروع کرتے ہیں تاکہ وہ ایک خوبصورت انسان کے طور پر سامنے آئے وہ آپ نے نہیں کیا آخر پر میں صرف ایک انگریزی کا ایک ایڈی ایم کہلیں محاورہ کہلیں میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایک گھٹیا سی جھاڑی جو ہے نا بوش عام جھاڑی پیدا ہونے اور مکمل ہونے میں ایک برسات کافی ہے ایک مونسون کافی ہے وہ جھاڑی وہ گھو بھی آئے گی اور وہ جوان بھی ہو جائے گی پھر اس پہ کانٹیں لگیں اس پہ بیری لگیں یا جو بھی گاند بلا لگنا ہے لیکن اوک ٹری کو جوان ہونے کے لیے سو برساتوں یعنی سو سال میں وہ پروان چرتا ہے جیسے ٹالی ہے شیشے میں کوئی دس پیس سال کا تو کاروبار ہی نہیں اسے تو کوئی اگر صوفی اور بڑا کوئی پہنچا ہوا بزرگ بھی لگائے گا تو ٹالی نے تو اپنی ہون میں جا کے جوان ہونا ہے اسی طرح قومیں اوبر نائٹ نہیں بنتی ایک پروسس ہے بلکل ایسے جیسے چوک مابل میں تبدیل ہوتا ہے تو صدیہ لگتی ہیں اچھا اسی طرح کوئلہ جب ہیرے میں تبدیل ہوتا ہے بخت لگتا ہے اولاد اگر ٹارزن یا سیمسن کی بھی ہو رستم کی بھی ہو وہ نو مہینے گزارنے پڑیں گے ست ماہ بچہ کمزور رہ جاتا ہے سو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے یہ جو آج رو رہے ہیں حکمران 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 ہوتا ہے وہ عمران نواز شریف شباز شریف یا وہ زرداری یا بھٹو یا بینظیر نہیں ہوتا ایک الیٹ ہے جو آجاتے ہیں وہ جو الیٹ چاہے گھٹیا ہو ہماری یہ شرافی بھی بلکل بدماشیہ ہیں کیونکہ ان کا معاشی بادہ ہیں وہ ایک علیہ دا بیعث ہے ہمارے جو بڑے تھے اس ملکے انہوں نے کبھی کوئی ماتم کیا نہیں کوئی روح پیٹے نہیں ایڈوکیشن ان کی پریوریٹی میں نہیں رہی تربیت ان کی پریوریٹی میں نہیں رہی تو اب یہ رو رہے ہیں عوام ان کے عوام تو ان کے موں پہ بھی نہیں تھوکیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ زندگی موت کی لڑائی میں وہ انوالڈ ہیں لیکن ان کے پاس وہ شعور ہے ہی نہیں سو لیٹس نوٹ بلیم پیپل عوام کو آپ بالکل مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے اس ملک کی رولنگ الیٹ ہے جس نے یہ جرم کیا ہے جس نے یہ گناہ کیا ہے وہی ذمہ دار ہیں تینکیو بیری مانچی موسیقی موسیقی